الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم احسان الیمتین اما بعد ان سمورت بن جندب رضی اللہ تعالی عن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رویت اہلك من اللبن غبوق فجتنب مانہ اللہ عنہ من میتہ سسلہ حدیث صحیحہ میں آج کی حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین سو ترپن یعنی پچاس پر تین اور اس کے علاوہ بیحقی اور تبرانی میں اور مصدرہ کے حاکم میں بھی یہ روایت ہے راوی حدیث حدرت سمورت بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اپنے اہل و ایال کو شام کے وقت دودھ پینا میاسر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو پرحیز کرو چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت ماناخیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرام سے آدمی کو حد درجہ پرحیز و گریز کرنا چاہیے کیونکہ حرام کھانے سے انسان پہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اپنے آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے ماحول پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کے اپنے آل و اولاد پہ بھی اثر پڑتا ہے حرام سے کس حد تک بچنا چاہیے اس تعلق سے یہ حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں صرف اتنا میاثر ہے کہ شام کے وقت میں یا بھوک کے وقت میں اس کو ایک گلاس دودھ میاثر ہو گیا دودھ میاثر ہو گیا اگر اتنا بھی میاثر ہے تو آدمی کو حرام میں نہیں جانا چاہیے نبی نے ہی فرمایا کہ جس کو اپنے گھر والوں کو پلانے کے لئے گلاس دودھ شام کے وقت میں دودھ میاثر ہو جائے اور اس سے وہ شکم سیر ہو جائیں تو اللہ کے منع کردہ چیزوں کی طرف مت جایا کرو حرام چیزوں کی طرف نہ جھاکا کرو حضرین بیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس حدیث میں دودھ کی فضیلت بیان کی ہے کہ دودھ جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر پینے کے لئے پانی کا ماددہ بھی ہے اور کھانے کے لئے غزہ کا ماددہ بھی ہے اور وہ ہے دودھ اس تعلق سے حدیث ہے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کھانے کے جو مواب ہیں غزائیت وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور جو پانی کے چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں تو پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ دودھ ہیں جس کے اندر دونوں ترہ کی خاصیتیں ہوتی ہیں نبی نے بھی فرمایا کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ دودھ کو لازم پکڑو علیکم بی البان البقر کہا کہ گائی کے دودھ تم پیا کرو گائی کے دودھ تم پیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے گائی کے دودھ میں شفا ہے اس کو پیا کرو اور اس کے گھی بھی استعمال کیا کرو اس میں دوا ہے اور اس کے گوشت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ اس میں بیماری ہے گائی کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے گھی میں دوا ہے تو دودھ اور گھی استعمال کیا کرو دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کرو اس میں فائدہ ہے اور اللہ نے اس میں برکت بھی رکھی ہے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے عام طور سے دودھ پینے کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اہل علم نے کلام کیا ہے بعض اہل علم نے کہا کہ ضعیف ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ ٹھیک ہے قابل عمل ہو سکتا ہے اس میں برکت کی دعا ہے اللہ مبارک اللہ نافیہی وزدنا منہو تو یہ جو اس میں برکت کی دعا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی نبی نے فرمایا کہ دودھ میں برکت ہے پینے کی کام بھی آتا ہے اور غزہ کے کام بھی یہ دیتا ہے اس میں شفا بھی ہے لہٰذا تم گائے کا دودھ پیا کرو ایک تو یہ بات ہے کہ دودھ کے تعلق سے کہ بھوک اور پیاس کے وقت میں آدمی ایک گلاس دودھ پی لیں بہت اس کو فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ ایک دو چار خجور کھا لیں ایک گلاس دودھ پی لیں آپ کو دیکھئے کہ بہترین ناشتاب کے لیے آپ کہیں گھنٹوں تک آرام سے کام کر سکتے ہو سکون سے کام کر سکتے ہو تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خجور کو بابرکت قرار دیا اس میں غزائیت ہیں زمزم کے پانی کو قرار دیا ساتھ ہی ساتھ دودھ کو بھی اللہ کی رسول نے کہا کہ یہ غزہ کے لیے پینے کے لیے شفا کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کو استعمال کیا کرو اور صحیح مسلم کی حدیث نبی نے فرمایا وہ گھر والے بھوکے ہیں جن کے گھر میں خجور نہ ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو گھر میں خجور کم سے کم رکھا کریں تھوڑا بہت خجور کھالے پانی پی لیں اچھا خاصا کھانا ہو جاتا ہے تندرس رہنے کے لیے توانی کے لیے اتنا کافی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جس میں ہمیشہ یاد رکھئے نبی نے جن غزہ کے بارے میں بتائے یہ سب کے سب انپروسیسٹ ہیں انپروسیسٹ جو غزہ ہے اسی میں زیادہ فائدہ ہے جتنے زیادہ مو میں مزا پیٹ میں سزا آیا رکھو تو اب کیا ہے عادت ہے ایسا نہیں کہ وہ حرام ہے وہ بھی کھاؤ ٹھیک ہے کھایا کرو لیکن انپروسیسٹ غزہ جتنی ہوگی اتنا اچھے ہیں اتنے زیادہ فائدہ مندہ ہیں کچھ سے استعمال کیا کریں اور دوسری بات اس حدیث ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام سے ہمیں کس درج کتنے کس درجے پرہیز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے حرام کھانے سے حرام اس کے تعلق سے شریعت نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آدمی جو حرام کھاتا ہے حرام کھا کر جو اس کے جسم کے خون بنا گوش پوس بنا ہے نبی نے فرمایا تو یہ حرام کے ذریعے سے جو کچھ اس کو فائدہ ہوا سب جہنمی ہے اور پھر صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث کہ آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کئی حرام طریقے سے تو نہیں کمہ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ایک آدمی دیکھو دعا قبول ہونے کے سارے اسباب موجود ہیں دور دراز سفر کر کے گیا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہاں کعبے میں گیا حج کے رادے سے عمرے کے رادے سے حاجی اور موتمر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آوزاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے جو گرو رو کے گڑ گڑا کے آوزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے پھر اسی طرح سے وہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے بھی اچھا اللہ قبول کرتا ہے وہ روایت مشہور ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ان کے ہاتھوں کو خالی پھیر دیں تو کتنے سارے اسباب دیکھو ہیں دعا قبول ہونے کے سارے بہت سارے اسباب موجود ہیں اس کے باوجود نبی نے فرمایا اَنَّا اِسْتَجَابُ لَهُ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی بھائی مَتْعَمُهُ حَرَام مَشْرَبُهُ حَرَام مَلْبَسُهُ حَرَام غُدِيَ بِحَرَام اس کا کھانا پینا حرام ہے پہننا اورنا حرام ہے حرام کی غزہ ہے کہاں سے دعا قبول ہوگی تو اگر یہ حرام کھوری ہمارے اندر ہے حرام کمائی ہے حرام غزہ ہے حرام طریقے سے کما رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اس میں داخل ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو ہمیں حرام کمائی سے حرام کھانے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے اور حرام صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی شراب کی کمائی حرام ہے دھوکہ دے کر چوری کرنا حرام ہے ہاں اس کے بہت وسیع میدان ہے کہ آپ جو کاروبار اور تجارت کر رہے ہو حرام ہو لوگوں کو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے کما رہے ہو حرام ہے لوگوں کو لوگوں کے دماغ کو mind wash کر کے کما رہے ہو حرام ہے جھوٹ بول کے کما رہے ہو حرام ہے زبردست چوری کر رہے ڈاکہ ڈال رہے ہو حرام ہے کوئی آدمی کوئی آدمی ایسی چیز بیشتا ہے جو حرام ہے اس سے وہ کماتا ہے ایسی جگہ پر ڈیوٹی کرتا ہے جس کی کمائی حرام ہے جیسے بینک ہے سود اور سود سے ریلیٹڈ چیزوں سے وہ کماتا ہے ظاہر سی بات ہے حرام ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی نبی نے یہاں تک کہا کہ ایک گلاس دودھ میں اثر ہے تو حرام کی طرف مت جایا کرو ہمارا حال تو یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ ہے وہ اتنے زیادہ حرام کی طرف جاتا ہے حرام کی یہ چاہیے وہ چاہیے حرام کی اتنی شکلیں نکل گئی ہے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں ایسا ہوگا آدمی حرام کا گوش کھانا نہ چاہے شوربہ تو کم سے کم پی لے گا کتنا بچنا چاہیں تو بھی وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا آج تجارت و کاروبار کے دیکھو ایسے ایسی باتیں آگئی لون وغیرہ کے ایسے ایسے مسائل ہیں اور دیگر ایسے کاروبار اور تجارت ہیں آدمی حرام میں چلے جاتا ہے لون لے کے انسٹالمنٹ میں گاڑی لیتا ہے لائف الائیسی کرتا ہے لائف انشورنس کرتا ہے پھر اسی طرح سے دیگر جو انشورنس کمپنیوں سے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ سارے کے سارے حرام ہے اب انشورنس میں گاڑی ہو گئے آکے مجبوری ہیں مجبوری ہے جتنے مجبوری ہیں اتنے حد تک اللہ معاف کرے گا لیکن لائف انشورنس آپ کی کیا مجبوری ہیں ہیلتھ انشورنس آپ کی کیا مجبوری ہیں اب سوچے گا میں بیمار ہو جاؤں گا تو آگے فیوچر آپ نے دیکھا ہے بیمار ہو جائیں گا آپ کو کیا پتا ہے کیا پتا بیمار ہو جائیں گے جو انشورنس نہیں کیا اس کے علاج نہیں ہوتا ہے وہ نہیں جی رہا ہے اس لئے یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ساری ساری باتیں بینک اور بینک سے ریلیٹڈ انسٹالمنٹ بے کرنا چیٹیوں میں ڈالنا چیٹی ڈال کے جو پہلے لیا اس کو کم جو بعد نے لیا اس کو زیادہ کیا کیا شکل میں بتاؤں کہ حرام کے تمام شکلوں سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے قرون اولہ کے صلف سالحین کی بیویاں اپنے شوہروں کو کہا کرتی تھی جب گھر سے وہ کمانے کے لئے نکل جایا کرتی تھی نہیں وہ جاتے وقت شوہروں کو یہ کہتی تھی دیکھو جی حلال کما کے لانا ہے گرچہ کم ہی شہی ہم لوگ اسی پہ گزارا کر لیں گے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کریں گے نہیں ملا بھوکے رہ جائیں گے لیکن اللہ کے پاس جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے اس لئے آپ حلال کمائی کمائے لانا جتنا میاثر ہو اسی پہ ہم راضی ہے آج کل کی بیویاں کیا ہے ہم نہ ہونا ہم نہ معلوم نہیں تمہیں کہاں سے لانا لانا ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو ان کا اس لئے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمد اشتر اللہ الہی اللہ انتا استغفر اتو بلائک صلی اللہ علیہ وسلم محمد